میں اینا سویڈن سے پیرس جا رہا تھا پینتالیس منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے دو والی سیڑتی اور جہاز بھی ایسا تھا اس کا ہارن کے علاوہ ہر چیز بج رہی تھی کرسیاں بھی اس کے ہیل رہی تھی میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے پوچھا آر یو مزلم میں کہا الحمدللہ آر ایم کرسچن اس نے ایک سوال کیا میں نے کہا یار سوری میں پتہ کیا پینتالیس منٹ میں اتنی لمبی نہیں بہت ہو سکتی مجھے کہنے لگا اچھا میں نے کہا ایک سوال آپ کو اور لوگ ایک میں کر لیتا ہوں مجھے کہنے لگا مجھے کہنے لگا مجھے کہنے لگا میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم پاک بی بی تیرا اور میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہنے لگا ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں وہ ہماری ماں ہے میں نے کہا ہم دونوں بھائی ہوئے کہنے لگا ہی اور میں نے کہا جو میری اور تیری پاک ماں مریم کے اوپر الزام لگاتا ہے وہ دوست ہے اور جو تیری اور میری پاک ماں کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی دیتا ہے وہ دشمن ہے دونوں خاموش ہو گئے میں کہے یہ دونوں بھائی ہے میں کہا ہم دونوں بھائی ہے تین دن کے بعد میں پاکستان آیا مجھے اس نے کال کی اس نے کہا you reach in Pakistan میں کہا الحمدللہ گیارہ دن کے بعد میں مقہ مکرمہ میں کھڑا بیت اللہ کے سامنے تو مجھے اس کی کال آگئی کہنا میں سیفتیکار جسی Daniel where are you میں کہا I'm in front of بیت اللہ you know بیت اللہ کہنا I don't know میں نے اس کو بتایا کہ بیت اللہ کیا ہے میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جس کو نیت اور شوق سے مانگا جائے اللہ فوق ہے تو کہنے نے کہا کیا دعا مانگی میں کہا یہ کہ میں اور میرا بھائی دونوں بھی کبھی یہاں کھڑے ہوں اوہ توڑی خیر فساد تبرانو اس کا فون کٹ ہوگی کٹ ہوگی اللہ اس کا میسیج آیا گی میسٹر نزیر نمبر میں نے ان کو ذکر کیا تھا میں نے کہا سویڈن آیا تھا نزیر بھائی جان کے پاس تو اس نے کہا گی میر نزیر نمبر میں نے نزیر صاحب کو نمبر بھیجا اور ساتھ میں نے نزیر صاحب کو کال کی میں نے کہا ڈینیل کی کال آئے گی خیال رکھنا میرا بھائی ہے ایک دن مکہ مکرمہ میں رہا اگلے دن پرائیویٹ ٹیکسی سے جنالہ میں جا رہا ہوں تو مجھے ڈائیور نے کہا کہ حدود حرم مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں حضور سے اجازت بھی لے لیجئے اور دروشری پیش کر دیں بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے وہاں حضور سے اجازت لی مانگی دروشری پڑا حدود کے اندر میں انٹر وہاں تو سر میرے موبائل کے اوپر بلنک ہوا مسٹری افتخار تھاکر آئی واز ڈینیل آئی واز ڈینیل اب میں محمد عمر اللہ عبر اور آپ بیت اللہ پلیس پریے میں میں نے فوراں نظیر بھائی کو کال کی میں نے نظیر بھائی اس نے کہا ساری رات میرے پاس رہا ہے میں نے کہا میرے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اتنے تحفے مجھے دیئے زندگی میں اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا کہ ابھی تو میں حدود میں داخل ہوا تو تحفے آنے شروع ہیں مدینہ سے پرسکون جگہ کوئی نیا دنیا تین یا چھ مہین تین چار مہینے کے بعد جب میں وہاں گیا میں نے جا کے محمد عمر سے ملاقات گئے میں نے کہا گھر سے مجھے نکال دیا کوئی نہیں میں نے ابھی یہ چھوٹا سا سٹور ڈالا ہے اس سٹور کے اوپر رہتا ہوں اسی پہ رہتا ہوں وہی پہ کام چاہتا ہوں ایک سال کے بعد وہ پاکستان آیا ہے میرے پاس تو ہماری ایک سٹار ہیں تھی یہاں کی بہت اچھی سٹار سنگر بھی تھی اور ادھاکارہ بھی بہت کمال تھی میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا شادی کیوں نہیں کرتی انہوں نے کہا میری ماں ہے ماں کا خیال کون رکھے گا میں کہا ماں جب دنیا سے چلی جائے گی جانا تو تمہارا خیال کون رکھے گا ان سے میری ملاقات تو انہوں نے کہا امی بہت بیمار ہیں میں نے کہا امی تو بیمار ہیں ہی ہیں میں نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں کیا سوچا کیا سوچا انہوں نے کہا دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی شو بیس کی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر لینا اور اس کے بعد تانیس ہیں نساری زندگی میں نے کہا پھر بتاؤ کیا کرنا ہے ہونا تو یہ چاہیے اس نے کہا تھاکر بھائی آپ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں جتنا میرا احترام کرتے ہیں جتنی میری ماں کا احترام کرتے ہیں میں نے یہ سب کچھ آپ کے ذمہ کر دیا جاؤ جو دل کرتا ہے کر دو میں نے محمد عمر تو ادھر ہی تھا اچھا وہ آریڈی تھا آئے تو اس لیے چلو ہزارہ پھول مان گیا آہا اتنے تو ان نے کہا بھائی آپ میرے بھائی تو اہی ہیں مجھے لگتے ہیں آپ میری عمی بھی ہیں میری عبو بھی ہیں مرشد ہیں اللہ پاکی رحمت اور برکت سے آج وہ دونہ سویڈل میں ہیں بڑی خوبصورت زندگی بزار رہے ہیں سکون کا بے ترین بچوں کے ساتھ انہ کا اتنا اچھا لائف سٹائل ہے جب بھی جاتا ہوں وہ اتنا پیار کرتے ہیں اتنا اترام کرتے ہیں یہ ہے مدینہ مدینہ آپ کے لیے توفے برے ہوئے رکھتا ہے ہر وقت کے آپ صرف انٹر ہو جائیں دعائیں قبول جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی قبول ہوتا جا رہا ہے مدینہ دنیا کا سب سے میٹھا شہر ہے فضا اچھی ہوا اچھی لوگ اچھے نہ کوئی تیز شلتا ہے نہ کوئی انچہ بولتا ہے آزان کے آواز بھی اور ایسی مزیدار اور میٹھی کہ دل کے اندر اکھر جائے آجلی کیسے ہوتی ہے